اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ اشارت فرماتے ہیں کہ من قرع فضیلت علی ابن عبی طالب کہ اگر کوئی شخص علی کی کسی فضیلت کو تلاوت کرے یا کہے علی کی کسی فضیلت کو کہے اب آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان کے آزا و جوارے کے اعتبار سے کون کون سی چیزیں ہیں جو فضال کا اقرار کر کے بیان کر سکتی ہیں فرمائے اگر کوئی شخص اپنی زبان سے امیر کائنات کی فضیلت کو بیان کرے اور لوگوں کے سامنے کہے مقرم بفضلہ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ علی کے اندر یہ فضیلتیں موجود ہیں غفر اللہ پروردگار عالم اس کی مغفرت کر دے گا کس چیز کی مغفرت کرے گا ان گناہوں کی جو ماضی میں کیے ہیں اور توفیق دے گا کہ اگلے گناہ نہ کرے یعنی زبان سے صرف یہ پاکیزہ ترین ذکر علی ابن ابی طالب کا اگر کوئی کرتا ہے تو اس زبان سے کیے ہوئے ذکر پر پروردگار عالم یہ توفیق دیتا ہے کہ ما قبل گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے اور توفیق دیتا ہے کہ آگے بھی گناہ نہ کرے جوایت کا جملہ تعجیب ہے کہ غفر اللہ ما تقدمہ و ما تاخر کہ جو پہلے اس نے کیا اسے بھی معاف کر دیتا ہے جو بعد میں کرے گا اسے بھی معاف کر دے گا لیکن اس کا قطن یہ مطلب نہیں کہ علی کے چاہنے اور ماننے والے کو لائسنس مل جا جب کسی نے سوال کیا مولا کہ یہ جو جملہ ہے و ما تاخر کے بعد میں بھی جناہ گناہ کرے گا زندگی کے اندر خدا معاف کر دے گا کیا مطلب ہے کہا اگر روز قیامت عقیدہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئے گا ولو وافا اگر اس طریقے سے مرا کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا بے ذنوب الثقلین کائنات کے گناہوں کو بھی لے کر پہنچا لیکن دل میں محبت علی ابن ابی طالب تھی خدا معاف کر دے گا کہ دل میں محبت علی ابن ابی طالب تھی جانبوس کر نہ کریں اور اس کے بعد یہ تو کہنے کی بات ہوئی کہا کہ اگر کوئی شخص من کتب فضائل علی ابن ابی طالب کے اگر کوئی شخص علی کے فضائل کو لکھنا شروع کر دے علی کے فضائل کو لکھنے کی کوشش کرے غفر اللہ تو پروردگار مغفرت کرے گا کس چیز کی مغفرت کرے گا اس کے گناہوں کی مغفرت کرے گا کس کے ذریعے سے کرے گا ملائکہ سے کہے گا کس کے لئے مغفرت کرتے رہو جب تک ورق پر اور کاغذ پر اس کی لکھائی باقی رہے گی علی کی فضیلت کا کوئی جز باقی رہے گا ملائکہ اس کے لئے استقفار کرتے رہیں گے ملائکہ اس کے لئے استقفار کرتے رہیں گے ایک بولے کی بات کہ جب کہا تم نے اپنی زمان سے تمہارے کو نہ معاف ہو گئے تم نے لکھا جب تک وہ لکھائی تحریر کی صورت کے اندر باقی ہے خدا ملائکہ سے کہے گا استقفار کرو اور پھر کہا کہ اگر کوئی شخص علی کے فضائل کی کتاب کو دیکھنا چاہے علی کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے پروردگار عالم ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے آنکھوں سے انجام دیئے ہیں آپ ذرا گوھر کیجئے کسی بھی کتاب کو اٹھا لیجئے نام علی ابن نبی طالب لکھا ہوگا علی کے ذکر اس میں لکھا ہو علی کے فضائل لکھے ہو تحریر کو آپ پڑھ رہے ہیں لذت الگ لے رہے ہیں گناہ الگ معاف کروا رہے ہیں کہ آنکھوں سے اگر کوئی شخص علی کے فضائل کو دیکھتا ہے من نظر علی فضائل علی ابن ابی طالب اگر کوئی شخص نظر کرے ان فضائل علی ابن ابی طالب کی جنب پروردگار عالم اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا اکتصبہ بن نظر کہ جس کو اس نے آنکھوں سے کمایا ہوگا جن گناہوں کو اس نے آنکھوں سے انجام دیا ہوگا اور پھر کہا کہ اگر کوئی شخص من سمع فضائل علی ابن ابی طالب اگر کوئی شخص اپنے کانوں سے علی کے فضائل کو سنے ہیں خدا ان گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے جو کانوں سے انجام دیا کرتے ہیں کتنی غیبتیں انجام دیتے ہیں موسیقی کتنے سنتے ہیں لاعبالی طور پر میں ہی نہیں کہوں گا خدا نہ خواستہ مومن سے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ جان بوچ کر غیبت کرے گا مومن سے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ جان بوچ کر موسیقی کو سنے گا لیکن بعض اوقات انسان لاعبالی طور پر لاشعوری طور پر خوشحالی کے اندر کہ آج تو خوشی کا دن ہے آج تو ہو سکتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہو گیا تو علی ابن ابی طالب کا ذکر ایسا ہے کہ علی کا ذکر وہ ہے کہ جو کانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ کہ علی کے چہرے کی جانب نگہ کرنا عبادت ہے